اگنی پرائم میسائل کے بات ہم لوگ آج کہوں کر رہے ہیں سوال ہے کہ اس کا ٹیسٹ پچھلے سال ہی ہوا تھا پر یہ چونکہ پچھلے سال ایپی ایسی میں تو نہیں آیا ہوا تھا تو اس بار آنے کا سنبھاب نہ ہے اس لئے آپ لوگ اس کو پڑھیں گے سوال ہے اگنی میسائل کا جو بننا ہے آج انیس سو تیراسی میں ایپی عبول کلام کے نیڈیشن میں چلنے والے اگنی میسائل ہے جس کا سو بھی کاسکیا گیا تھا اگنی ایسان مسائل ہے اس کی سب رینج میسکو بھی کاسکیا گیا چاہاہو سارٹرینج ہو چاہاہو میڈیم رینج ہو یا انٹر میڈیت رینج ہو یا بیلسٹک رنج ہو مطلب انٹرکونڈیندل بیلسٹک رنج سب رینج میں اس کی بھی کاخ یہ اب ہی کیا ہوا کہ دوہزار ساتھ کے آہ آخ کاخ تریImند میں اگنی مشائل جو آئی جی ای ایم ٹی کے تحت ابھی کیا ہوا کہ جب دوہزار ساتھ میں آخر کر آئی جی ایم ڈی پی پروگرام کو بند کر دیا گیا اور بند کرنے کے بعد بھارت نے کہا کہ اب ہم جو بھی مسائل ڈیبلک کریں گے وہ ہم سوطنطور سے کریں گے اور وہ اب آئی جی ایم ڈی پی فملی کا مسائل نہیں ہوگا اب انڈیا ابھی ٹیسٹ کیا ہے اگنی پرائیم مسائل تو پہلا سوال تو یہ ہی بن جا گا اپنا اگنی جو پرائیم مسائل ہے اس کا جو پی کاس ہے یہ آئی جی ایم ڈی پی کے تحت کیا گیا ہے ہاں یا نا سب سے پہلا اس کا جو آنسر ہوگا آپ لے رہا رکھنا کہ یہ آئی جی ایم ڈی پی کے تحت نہیں کیا گیا آئی جی ایم ڈی پی کیا تھا انٹی گریٹڈ گائیڈڈ مشائل ڈیبلپمنٹ پروگرام تھا جس کا شروعات ہوا تھا نائنٹین ایٹی تھری میں اور وہ ہوا تھا اے پی جے ابول کلام کے نردیشن میں ابول کلام اس کو دیپ کہتے ہو اسی دیپ سے اگنی پرائیم مسائل کا پریکشن لاسٹ ہیئر کیا گیا ہے یہاں پہ کچھ باتیں ہم لوگ جانیں گے اور ہی باتیں اب اگنی جو پرائیم مسائل ہے اس کا جو سپیشیلیٹی ہے کیا ہے مسائل ہے سیمپل سی بات ہے مسائل کا کام کیا ہوتا ہے مسائل کا سیمپل کام ہوتا ہوگا ہے کہ اس کے اندر ہم پیپنز رکھتے ہیں اور پیپنز جو رکھتے ہیں اس پیپنز کو یہ کیری کرتا ہے وہ یہاں پہ پہ قوشن بن جاتا ہے جو پیپنز یہ جو مشاہ لے جائے گا یہ نیوکلیٹ ویپنز کو لے جائے گا یا یہ کانوینس کو لے جائے گا مطلب 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 ہوا کہ جس مثال کا ہی رینج اگر وہ ایک سیڈ کرتا ہے تھاؤزن کلومیٹر سے ابھاب اسے ہم لوگ میڈیم رینج میں ہی ڈال دیتے ہیں اگر لہزن تھاؤزن کلومیٹر ہیں تو اسے ہم لوگ رکھیں گے کہاں پہ توٹ رینج میں آگے کا بات اپنے لوگوں کو پتائی ہیں ویسے میں بتا دیتا ہوں اگنی جو پرائیم میسائلز ہیں یہ بیسکل یہ دو اسٹریس کا میسائلز ہیں اور اس میں جو فیول یوز کیا گیا ہے وہ امونیم پرکولیٹ کو یوز کیا گیا ہے یہاں پہ دوال ڈیڈنڈنٹ نیوگیرسن اور گائیڈنس سسٹم ہے اسے دو لیویل پہ ہم لوگ اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں گائیڈ کر سکتے ہیں اس کے انٹائر نیوگیرسن کے دوران اور یہ سرپس تو سرپس سوٹ رینج بیلیسٹک میسائلز ہیں مطلب جمین سے جمین پہ مانڈ کرنے والا بیلیسٹک میسائلز ہے بیلیسٹک میسائلز کیا ہوتا ہے میں نے آپ لوگ پہلیں بتا دیا ہے اور اسے ہم ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے اس کا رینج چھوٹا ہے ضرورت پر دے گا اس میسائل کو کسی ایک جگہ پر ڈیپلوائی کیے ہوئے ہو اور دوسرمان کا رینج زیادہ ہے آپ میسائل کو لے کے دوسرمان کی طرف آگے بڑھ جا ہم دوسرمان کو صحیح سے سٹرائی کر سکیں اسے لیے ٹرانسپورٹیبل ہے اب اس کو ٹرک کے دورہ اس کو لے آ سکتے ہو اور اس کا ابھی جو ٹیسٹ کیا گیا ہے سیمین جون دو ساتھ دیسٹ کو وہ ٹیسٹ ایپی جبول کلام آئیز لینڈ سے کیا گیا تھا اب رہی کی بات اگنی پرائنگ پہلے کے اگنی سے کیا ڈیفرنٹ اس میں کیا انتر کیا ہے پہلے کے جو بھی اگنی تھا اس کے کمپیر میں یہ آل موسٹ 40-50% لائٹ ویٹ ہے اور اس کا جو سکتے ہیں وہ کافی ایکوریٹ ہے اور یہاں پہ جو ڈیٹا ہے اس ڈیٹا میں کیا کیا ایمپورٹن تک پڑھو جس کا میڈیم ہندی ہے وہ بھی سن سکتے ہیں میں اس کو ہندی میں ہی بول رہا ہوں میڈیم رنج دول سٹیج بلیسٹک مسائل ڈیوڈای 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 اس رنج آر اکتنا ہے 1000 کلیومیٹر 2000 کلیومیٹر دول سٹیج مسائل سے دول سٹیج مسائل سے اس میں دو سٹیج ہوگا جیسے عام طور سے کسی مسائل میں 3 سٹیج مسائل پہ کسی میں چار مسائلہ ، کسی میں single سٹیج مسائل لاؤنج کرنے کے بعد ٹادی جو maximum range پر جائے گا وہ انموشن ایک عنہ تبا rpm مطلب کیا ہوا ہے اس کا پاتھ پہلے سے ڈیٹرمائنڈ ہوگا ہم سے یاد رکھنا جس کا پاتھ راستہ مارد پہلے سے تیہ ہوتا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں اور جب یہ اپنے maximum height پہنچتا ہے وہاں پہ maximum height پہ جب پہنچ جائے گا پہنچ جاتے 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 کیا ہوگا اس کا velocity ہی گیرو ہو جائے گا جب velocity ہی گیرو ہو گیا وہاں سے pre falling body کی طرح آپ کسی پتھر کو پھیکتے ہو پتھر یہ بہت دے سے پھیکا لیکن ایک جب وہ سب سے سب سے آخری پوائنٹ پہ جو پہنچ پہنچتا ہے کیا گیرتا ہے وہ موسن تک ریوٹی پھرٹھی بھی کے گرتواقہ بلکہ فرقی تکارن اور اس کو دھوست کردہ ہے یاد رکھنا اور اس لئے بیلسٹک میسائلز کو ہم لوگ بولتے ہیں کیونکہ سٹریجک میسائلز بھی ہوتا ہے سامدرک میسائلز بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کا رینج بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن ہاں ایک ہی اور یاد رکھنا خاص بار بیلسٹک میسائلز کو ہم لوگ انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں انٹی مسائل کے دوارہ یہ انٹرسیپٹیبل میسائلز ہوتا ہے دوسرا یہاں پر سمجھو اب لوگ یہاں پہ لکھا ہوا رہا ہے کس کا رینج کیا ہوگا تو یہاں پہ یاد دکھنا ہے رینج اس کا 1000 کلومیٹر سے 2000 کلومیٹر کے بیچ میں ہے اور اس لئے اس لئے سوٹ رینج بھی کہیں گے سوٹ رینج بھی کہیں گے